وہ ان سے بزارش ہے کہ وہ سٹیل کپ قریب آگیا ہے فکریں فردہ نہ کروں مہوے غمی دوشی رہوں نالے پلبر کے سنو اور ہما تنگوشی رہوں ہم نبا میں بھی کوئی بنوں کے خاموشی رہوں عالی وقار سب کا وجہلا چانی کا جہلا سبزے کی لہگ گلاب کی مہگ اب شاعروں کا بہاؤ شاکھوں کا جگاؤ سبا کی چار چمیلی کا پیراہن اور سورج کا بانک پن پھر پوسنے اغلاق کرنے والے اور اغلاق کی قصاف کو سمجھانے والے کے نصیب میں ہوتا ہے صدر عالی وقار کی اغلاق کی زندہ ہو جائے پیسا ہے نور مجسم شفیی محظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکتہ سے ہیں اور ان کے اغلاق کی قشبو چار چو پھیلی ہوئے جس نے فضا کو باتر کیا ہوا ہے اور ماضی کے جنروں کے مجھے دھکیلتے ہیں اس پہرے بابا کی طرف جس کی ہند ہے میرے پردائے سہن کی سرگوشیوں کو جلا بخشتی ہے تو مجھے یاد آتا ہے مجھے یاد آتا ہے وہ زمانہ جب دریائے نید ایک خط کی چوٹ پر اپنا پاری بہن کر دیتا تھا مجھے یاد آتا ہے وہ زمانہ جب ایک اصائی دیل کو دریاء میں ساتھ خشک راستے تشکیل کر دیتا تھا مجھے یاد آتا ہے وہ زمانہ جب حضور علی مقام صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کھل قرآن کہنیے جاتا تھا مجھے یاد آتا ہے وہ زمانہ جب لوگ اغلاق سے متاثر ہو کر اس سلام قبول کر لیتے تھے مجھے یاد آتا ہے وہ زمانہ جب نبیل احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جہودی محمار نے بستر پر بہانہ کر دیا تھا صبح جلد اٹھ کر چلا گیا جب اپنی بھولی تلوار واپس لینے آیا تو دیکھا نبیل احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے بستر کو دھو رہے ہیں یہ دیکھ کر وہ یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا مگر آج ہم اغلاقیات کو جنابان دکار کر مسلمان ہونے اور سچا پاکستانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر آلی وقار حقیقت تو یہ ہے کہ آدم اپنی نظروں میں واشید دریندے بن چکے ہیں اور دوسروں کی عزتوں پر کیے جانے والے گھنگھا تفسریں ہمارے خلاف کو متاثر کرنے کے لیے کافی ہیں تو مجھے کہنے دیجئے آج ہمارا خدا ایک مگر معبول کئی بن گئے ہیں آج ہمارا حسول ایک مگر حسول کئی بن گئے ہیں آج ہم ایجا کا نابودو تو کعبے کی طرف نوکہ کے کہتے ہیں مگر ایجا کا مسائن کہتے ہوئے ہماری نگاہیں سیاستدانوں کی طرف اٹھ جاتی ہیں اور یہ الفاظ میرے زبان سے پچھلنے پر مدبور ہو جاتا ہے کہ مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے پر نہ دھنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے اب کہاں ہو اے سارو خوبہ مدینہ جیسی اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے اہ یہ لطا کافلہ مجھے آپ بھی امید تبایت دیتا ہے کہ اب ضرورت اس اب کی ہے کہ کوئی اٹھے اور نسل آدموں حبا کو بچائے کوئی اٹھے اور ہمارے اخلاقی طرز کو درست کرے کوئی اٹھے اور طوفان نوک کی کشتی کو بھمر سے نکالے تاکہ آنے والے نسلیں یہ کہہ سکیں کہ میں حق کے جسموں کا پیراہن ہوں مجھے خامشی کا درس مد دو میں ظلموں باطل کا خائزہ ہوں مجھے انایت کا کرز مد دو میں کفر کی سر زمین پیخوں سے حسابِ محشب بپا کروں گا میدانِ گربل کی آہ میں یزید سارے فنہ کروں گا وما علینا اللہ البلاغ المبین